اعوذ باللہ من الشیطان ورزم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب شرح لصدر ویسر لعمر وحلل حضورتن باللسانی افقاو قولی ومن آیات ان وخلق لکم من انفرسکم ازواجن لتسکلو علیہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے لئے جنس کو پیدا کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو لیکن صحیح طریقے سے اگر ہم غلط طریقے کا استعمال کریں تو اس کے نتائج بھی غلط ہو سکتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹرز میڈام ڈاکٹر عجازکان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین اور سامائن کا میرے یوٹیوب چینل بین ستنہوں میں پتیمی استقبال کرتا ہوں سیکس ایڈیوکیشن ان اردو اس کو سمجھنے کے لئے ویڈیو کو مکمل درود دیکھیں آج کا ہمارا موضوع ہے ماسٹر بیشن مشتزنی جلک لگانا ویسے تو ہر طرح کی آداد پھر چاہے وہ زیادہ کھانے کی ہو یا زیادہ نشا کرنے کی زیادہ سوچنے کی ہو یا زیادہ سوچنے کی ہو یا زیادہ کام کرنے کی کام اور کام اور صرف کام ہر طرح کی آداد انسان کے لئے نقصان دا ثابت ہوتی ہے اس لحاظ سے مشتزنی کرنے کی لط یہ آپ کے جسم مزہین یہاں تک کہ آپ کے زندگی پر اثر انداز ہوں گی کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ جسم فروش سے رشتہ رکھنے اور ان سے نامعلوم خطرات امراض کو دعوت دینے سے بہتر ہے کہ انسان جلک لگائے لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا شر تو شر ہی ہے اس کے لئے اگر آپ میں استطاعت ہو تو فوراں نکا کر لے یہ آپ کے لئے بہتر ہے اور اپنے زوت سے امانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور اگر استطاعت نہ ہونے کے صورت میں روزہ رکھے ایک سوال آتا ہے کہ جلک لگانے سے انفورنیٹی انہیں بچہ پیدا کرنے کی جراسیم کم ہوتے ہیں جواب اس کا جواب اگر ایک جملے میں دینا ہو تو نہیں لیکن اگر کوئی شخص مسلسل اس کا عادی ہو چکا ہو بار بار کئی بار مشتزنی کرتا ہو تو وقتی طور پر اس کے زندگی کے جراسیم سپرم کم ہو سکتے ہیں کوئی اگر مسلسل صرف جلک سے متعلق سوچے یہاں تک کہ نہ اس کا دل پڑھائی میں لگتا ہو اور نہ کاروبار میں اگر کوئی اس کی لط پار لے تو وقتی طور پر اسپم کاؤنٹ کم اور بہت کم ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ نکاح کر لے اور اس گندگی آداد کو تر کر دے اور اپنے ازواج زندگی سے اماندار ہو وہ جراسیم دوبارہ تن درست ہو جاتے ہیں ایک اور سوال آتا ہے کیجلک لگانے سے ایرکٹیل ڈسپنکشن پریمیچوری ایجیکولیشن یعنی قبل از وقت انزال دورانے ہم بستری وقت سے پہلے ہی تھک جانا یا فریق سانی کے پاس جانے سے پہلے ہی سرد ہو جانا کیا اس طرح کی حالات ہو سکتے ہیں جواب اگر ایک جملے میں جواب دینا ہو تو ہو سکتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اکثر مجلک دو طرح دو چیزیں کرتا ہے ایک کہ وہ اپنے ازو کو تیز رفتار سے جلدی جلدی رگڑتا ہے تاکہ جلدی منی کا انزال ہو جائے اور وہ جلد لطف اندوز ہو سکے اور جب اس طرح کی مشک مسلسل سالہ ہا سال چلتی ہے تو آہستہ آہستہ ذہن اس کا اس کی تیز رفتاری کا آدھی ہو جاتا ہے اور جل انزال کا آدھی ہو جاتا ہے ہمارا دماغ بہت حساس ہوتا ہے اور جب بھی ہم کسی طرح کی کوئی مشک کرتے ہیں تو یہ اس کا آدھی ہو جاتا ہے مثلا مانو آپ صبح آفیس کے لئے نکل نکلنے والے ہوتے ہیں اور اسی وقت کسی کا فون آ جائے تو آپ بات کرتے کرتے اپنا کام بھی تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں اور جب فون کٹ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے کپڑے اور کوڑ بھی پہن لیے لیکن نہ آپ نے داہنہ پہ بائیں جانب ڈالا اور نہ بائیں پہ دائیں جانب اور نہ کوڑ پہنہ پہلے کوڑ پہنہ پھر بنیان بلکہ باقہ ادھر سے بنیان پھر شرٹ پھر پینٹ پھر سوکس سوز اور اس کے بعد پھر کوڑ پہنہ اور آپ کو پتا بھی نہیں لگا کہ یہ کب کب آپ نے پہن لیا کیوں کیونکہ کپڑے پہننے کی مشک آپ سالہ سال سے کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن کو اس کی عادت ہے یہ جو مجلک جلدی جلدی جو کرتے ہیں اس کو ذہن اس کے ذہن کو بھی وہی عادت پڑھ جاتی ہے دوسری دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان جلد مشتزنی معاشرے کے سامنے نہیں کرتا بلکہ تنہائی میں ایک تو باتروم میں یا بیٹروم میں یا معاشرے سے دور ہٹ کر کرتا ہے تو آپ کے ذہن کو اسی اکیلے پن یا تنہائی کی عادت پڑھ جاتی ہے اس طرح کے لڑکوں کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے زوج سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذہن کو تو اکیلے پن کی ہی ٹرینیم ہوتی ہے اور نہ ہی اس نے اس قدرتی شہوت کا مزہ لیا ہوا ہوتا ہے تو جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو تنہائی تو گائے بھجاتی ہے تو اس وقت یہاں اس میں ایک طرح کی گھوراڑ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید میں اپنا فعل درست نہیں کر رہا ہوں اس لئے وہ خود میں ایک طرح کی ناقابلیت میں محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کے ذہن کو اس طرح کی تجربات کا مشاہدہ نہیں ہوتا مشک نہیں ہوئی ہوتی اور چونکہ اس کو تو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جلدیلی رکڑ دینے کی نتیجہ فرقی ثانی کے سامنے ناکامی اور جب ناکامی ہوئی تو ذہنی تناؤں بڑھ جاتا ہے معاشرے میں شرمندگی کا خوف گھریلو جھگڑے مایوسی گھوراہاڑ بے چینی اور اس کا نتیجہ جو ناقابلیت اور جو کمزوری ہوتی ہے اس میں اور بڑوتری ہو جاتی ہے ویسے تو بہت سے طریقے سے علاج ممکن ہے لیکن ماہیر سیکسولوجس سے علاج ہی درست ہو سکتا ہے آپ ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ماسٹر بیشن مشتدنی یا جلک لگانے کی تاواریخ کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھے کہ جلک آخر ہے کیا تو جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تب سے وہ ماسٹر بیشن کر رہا ہے یہاں تک کہ کچھ جانوروں میں بھی اس طرح کا عمل دیکھا گیا ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے سیکھا ہی ہے جانوروں سے اور یہ موضوع شروع سے ہی بڑا ہی کنور کانٹرویرشل بڑا ہی متنازہ رہا ہے اور جتنا متنازہ ہوں گا کوئی موضوع اتنا ہی اس میں غلط فہمیاں بھی ہوں گی اب جتنی غلط فہمی فہمیاں اس میں ہوں گی اتنی ہی الگ الگ رائے سامنے آئیں گی اتنے الگ الگ ڈاکٹرز کے تجربات سامنے آئیں گے میں جن رائے کی پیروی کرتا ہوں اور میرا جو دس سالہ پریکٹس کا تجربہ ہے اور یونانی اور آئیویدی کا اور ہمی پیتی کا جو نظریہ ہے میں اس کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں اور اسی اسی کا اتواہ کرتا ہوں اور وہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جلک لگانا اچھی بات نہیں ہے حالانکہ کچھ ڈاکٹرز اس بات سے کانٹرڈٹ کریں گے کہ کچھ ریسرچر ایسے ہوئے ہیں کہ جلک کے کچھ میڈیکل فوائد بھی ہے لیکن نقصان کے بنیز بد زیادہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ شراب کے پینے سے کچھ فائدہ ہے لیکن نقصانات زیادہ ہے تو کیا زیادہ نقصانات کی وجہ سے کچھ فائدے کو نہیں چھوڑا جا سکتا مثلا پچاس میل شراب پینے سے آپ کے دل کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اتنا ہی الکوہل پینے سے اگر جگر خراب ہو جائے تو اسے کچھ نقصان ہو جائے تو کیا دل کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہی زہر پینا ضروری ہے کوئی اور راستہ ہم اختیار نہیں کر سکتے کیا کہ جس سے ہمیں دل کو بھی فائدہ ہو اور ساتھی ساتھ ہمارا جگر کو بھی دھکا نہ لگے تو اسی طرح کے جلک سے متعلق بھی بات ہے کہ جلک لگانا کوئی اچھا فیل نہیں ہے ایک سوال آتا ہے کہ جلک لگانے سے انسان کے جسموں میں کمزوری آسکتی ہے جواب انسان میں کمزوری آنے کے دو راستے ہیں کہ کچھ جسمانی کمی یا اس میں ہو جائے مثلاً نیوٹریشن کی کمی وائٹامینز کی کمی پروٹین یا کاربوہیڈریٹس کی کمی ہو جائے یا کوئی شدید چھوٹ جس کی وجہ سے کون کی کمی ہو جائے تو اس کے جسم میں جو کمزوری آئی وہ ہے فیزیکل ویکنیس آرگانک ویسٹ ویکنیس تو جلک لگانے سے اس طرح کی جسمانی کمزوری نہیں آتی لیکن ایک اور کمزوری جو کہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے مرکزی ہوتی ہے یعنی آپ کے ذہن کا یعنی کہ آپ کا ذہن کسی شیئے کو کرنے کے لیے آدھی ہو گیا اور آپ کسی شیئے کے لیے مایوس ہو جاتے ہو کہ جلک کے بعد بہت بہت زیادہ ممکن ہے کہ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اکثر جو جلک لگاتے ہیں اس میں اٹھینو فیصد بچے جلک لگانے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ گلت ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا دماغ ان کا دل سارا دن اسی کے آس پاس گھمتا ہی رہتا ہے اس کی وجہ سے نیوریلجی کمزوری آجاتی ہے بلکہ سائیکولوجیکل کمزوری آجاتی ہے آپ کا نروس سسٹم تھک تھکنے لگتا ہے اور جب آسابی نظام تھکتا ہے تو جسم بھی تھک جاتا ہے جس کی وجہ سے بھوک میں کمی زیادتی جس کی وجہ سے انرجی لیول کمزور ہوتا ہے تو یہ کمزوری جو جسمانی کمزوری نہیں بلکہ یہ نفسیاتی کمزوری ہے جو کی جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور پھر یہی کمزوری مایوسی گھراہت تک لے جاتی ہے دوسرا سوال کہ جلک لگانے سے انسان نام مرد ہوتا ہے اس کے اولاد پیدا کرنے والے جراسیم ختم ہو جاتے جواب نہیں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے تیسرا سوال کہ جلک لگانے سے عضو مقصود میں تیڑا پناتا ہے جواب دیکھیں ظاہر یہ جو میری انگلی ہے اس کا استعمال کسی شئے کو پکڑنا جیسے کہ یہ جو کچھ بھی کڑی محنت کر کے میں آپ کے لئے نورز بناتا ہوں تو انہیں انگلی کے سہارے کلم پکڑ کر لکھ کر بناتا ہوں تو میری اس انگلی کا کام ہے کلم پکڑنا موائل پکڑنا کچھ انربندی کی اشیاء بنانا یا پھر ہاتھ ملانا لیکن اگر میں اس انگلی کے ذریعے دیوار میں کیل کی طرح گڑا کرنا چاہوں تو کیا یہ ممکن ہے تو اگر ہمارے جو بھی آزا ہے ان میں سے وہ کام لے جو کہ اس کا کام نہیں ہے تو یہ تو ممکن اور فطری ہے لیکن اگر ہم کسی اس کو غیر فطری طور پر کام لے جیسے کہ دیوار میں کیل ڈھکنے کے جیسا کام تو یہ ممکن نہیں تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جلک لگانے سے عزو مقصود تیڑا ہو جائیں گا لیکن ہاں نقصان ضرور ہوں گا لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ عادی ہو جلک لگانے کا تو یہ عزو تیڑا بھی ہو سکتا ہے چوتہ سوال کیا جلک لگانے سے اندہ پناتا ہے جواب بلکل باقواز بات ہے یہ بھی یہ بھی سب سے بڑی غلط فہمی ہے چوتہ سوال کیا جلک لگانے سے عزو مقصود میں چھوٹا پناتا ہے نہ صرف چھوٹا پن بلکہ عزو کی اندرین نص ٹوٹ کر چھوڑ بھی لگ سکتی ہے جس کی لئے آخری علاج صرف اور صرف آپریشن ہی ہے جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے اس لئے آپ فطری طور پر اپنے زوج سے امانداری گے ساتھ رہے لائک شیئر کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ